نمشکر دوستو دربنگا رخص میں آپ کا سواگت ہے دربنگا ائرپورٹ کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ چوبیس اکڑ کے زمین ادھگن کا کام پورا ہو چکا ہے جس میں رنوے وستار ہوگا جیہاں دوستو نائٹ لینڈنگ کی سب سے بڑی بادہ دور ہونے جا رہی ہے کیونکہ دربنگا ائرپورٹ کے پہلے فیز میں جو چوبیس اکڑ زمین کا دھگنہ ہونا تھا وہ پورن کر لیا گیا اور یہ جانکاری بیہار سرکار کے منطری سنجے کمار جہاں نے دی ہے ٹویٹر پر اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ زیرا پرشاسن نے اپنی پرکریا پوری کر لی ہے اور اب ہینڈ آور کی پرکریا چل رہی ہے جو ائرپورٹ آثورٹی آف انڈیا کو دی جائے گی زمین اور انہوں نے ٹویٹ کر کے سنجے کمار جہاں نے کیا لکھا ہے وہ آپ کو بتا دی گیتے ہیں تو سنجے کمار جہاں نے لکھا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ دربنگا ائرپورٹ پر نائٹ لینڈنگ فیسیلٹی کے لیے مانگی گئی چوبیس اکڑ زمین کے ادھگن کی پرکریا پوری کر لی گئی ہے اور آج زلہ بھو ارجن پرادکاری دربنگا نے اسے ائرپورٹ آثورٹی آف انڈیا کو ہستانترنت کرنے کی سمبندی پرکریا شروع کر دی ہے یعنی کہ اب لینڈ ٹرانسفر ائرپورٹ آثورٹی آف انڈیا کو کیا جائے گا تا باکہ اس پر رنوے کا وستار ہوگا اور اس پر جو کیٹ ون لائٹ ہے وہ لگائی جائے گی جو کوہرے اور رات کے اندھیرے میں لینڈنگ کو آسان بنا دے گی اس کے ساتھ ہی سنجے کمار جہاں نے فیس بک پوسٹ بھی ڈالا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پرویجن آف کیٹ ون لائٹنگ سسٹم کی استعاپنا سے رات میں بھی ویمانوں کا آواغمان ہو سکے گا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اڑھانوں کی سنکھیا بڑھانے اور نئے شہروں سے اڑھان سیوہ شروع کرنے میں بھی مدد ملے گی سویدھا ہوگی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رنوے کا وستار ہونے سے یہاں بڑے ویمانوں کی لینڈنگ بھی ہو سکے گی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خراب روشنی میں جو ہے یہاں پر وہ بھی اس کا بھی لاب ملے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے چوانے اکڑ جو بتایا کہ سیویل انکلیو کے لیے چاہیے چوانے اکڑ زمین جو سیکنڈ فیز کا زمین ہے اس کو بھی پراتھ مکتہ کے ادھار پر تیزی سے اس پر کام کیا جارہا اور اس کے لیے انہوں نے ڈیڈ لائن جو بتائی ہے وہ ہے فروری دوہزار تیس آپ کو بتا دیں اس سے پہلے انہوں نے جون تک بتایا تھا لیکن اب وہ انہوں نے ریوائز جو بتایا ہے وہ فروری دوہزار تیس تک کا بتایا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ نیتیش کمار کے ندیش پر وہ تین اکتوبر کو دلی میں جوتیرہ دیتیش سندھیا سے ملے تھے اور ان سے آگرہ کیا تھا کہ درمگا ائرپورٹ پر نائٹ لینڈنگ فیسلیٹیز سیویل انکلیو سہیت ویبھن نے جو سویدھائیں دی جانی ہیں اس کی ستھاپنا کے لیے ٹینڈر پرکریا اور انہیں ضروری تیاریاں ابھی سے ہی شروع کر دی جائیں تاکہ جب راج سرکار ہنڈ آور کرے زمین تو نرمان کار میں ویلمب نہ ہو اور یہ جو یہ چیز اگر ہو جاتی ہے تو ایک طرف ٹرانسفر ہو جائے گا دوسری طرف کام بھی شروع ہو جائے گا تو یہ پرکریا کو اور دیری نہ کرنے کی وجہ کرنے کے لیے ہی ایسا کیا جا رہا ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ ائرپورٹ آتھورٹی آف انڈیا کب اس پر کام ٹینڈر کی پرکریا کب شروع کرے گی جب تک اس کو ہینڈ آور نہیں ملے گا تب تک شاید نہ کرے لیکن اب جو ہے یہ پہلی بادہ جو ہے وہ دور ہونے جا رہی چوبیس ایکڑوالی بات جو دور ہونے جا رہی ہے اور جلد ہی جو ہے اس پر جو ہے کام ہوتا ہوا دیکھے ایسی امید کی جا سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں اب یہ سیزن تو ختم ہو رہا ہے سردی جلدی شروع ہو جائے گی تو اس سیزن کا تو بھگوانی مالک ہے اس سیزن میں بھی ویسی دکت آئے گی جیسا کی پچھلے سیزن میں آئی تھی کوہاسے کی وجہ سے اب ہو سکتا ہے کہ اگلے سیزن میں جو ہے سب کچھ سامان ہو جائے تو دوستوی ویڈے کیسا لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کیئے گا اور سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈے کے ساتھ آخروں گے اب دیکھتے ہیں دربنگرہ سونوں سے ہی ایس پڑوی شکریہ دھنواد جائن جا بیحال جا بطلا